سبسکرائب تو آر چینل اور پیس دہ بیل آئیکن عزیز طلبہ و طالبات تاریخ نیویسی کے بھارتی روایت اس سبق کے تیسرے ویڈیو کے تیسرے حصے میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تاریخ نیویسی تاریخ نیویسی زبانوں کا تاریخ و تخابلی مطالعہ الفاظ کی اصل اشتخاخ وغیرہ کا علم قواعد جیسے کئی مضامن پر بنیادی تحقیق کرنے والے اور مراتی زبان میں تحریر کرنے والے مورخ کے حیثیت سے راجوارے مشہور ہیں وی کے راجوارے کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے انہوں نے اپنی تاریخ خود لکھنے پر زور دیا مراتو کے تاریخی معاقص کے انوان سے انہوں نے باویس جلد ترتیب دی جس میں ان کا پیش لفظ نیاحت اہمیت کا حامل ہے ان کا خیال ہے کہ تاریخ صرف سیاسی اتل پتل حکومت حاصل کرنے کے دعو پیچ اور جنگوں سے متعلق حقائق ہی نہیں بلکہ ماضی میں سماج کی ہوا پہلی پہلو زندگی کے اکاسی کا نام ہے اصل دستاویزات کے ذریعے تاریخ لکھے جانے پر ان کا زور تھا تاریخ کے تحقیق مطالعے کے لیے وی کے راجوڑے نے پونہ میں سات جولائی انیس سو دس عیسوی کو بھارت اتحا سنشودک منڈل خائم کیا انسان تاریخ وقت اور مخام زمان و مقاہ کی گرفت میں ہوتی ہے کسی بے واقعے کی وضاحت کرنے کے لیے اسے مخصوص زمانہ زمانے اور مخصوص مقام پر پھیلا کر پرکھنا چاہئے زمانہ مقام اور شخص کے مسلس کو ہی واقعہ اور تاریخی واقعے کی اسطلحہ دی چاہ سکتی ہے یہ الفاظ بھی کہ راجوڑے کے ہیں ایک مشہور معاقق انگریزوں کے خلاف بھارتیوں کے آزادی کے لڑائی کو متحرک کرنے کے لیے قوم پرستانہ تاریخ نویسی کا استعمال ہوا جس میں ویر ساور کر کی تحریر کردہ دی انڈین وار آف انڈیپنڈنس اٹھاسو ستاون اسوی اٹھاسو ستاون اسوی کی جنگ آزادی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے قوم پرست تاریخ نویسی کے اثرات کی وجہ سے علاقہ تاریخ نویسی کی تحریک ملی جنبی بھارت کی جغرافیہ خصوصیت اور تاریخ کی جانب مورکہ کوئی آزادانہ طور پر توجہ مرکوز ہوئی مابد آزادی تاریخ نویسی ایک طرف شاہی خاندانوں کی تاریخ پر زور دینے والے کی تاریخ نویسی کی جا رہی تھی تو تہذیبی سماجی معاشی تاریخ لکھنے کی پتدہ بھی ہو چکی تھی اب دیکھیں تاریخ نویسی کو صرف بادشاہوں کے یا شاہی خاندانوں کے خصے تک نہیں محدود کر سکتے وہ تہذیبی سماجی معاشی ہر حال میں ہر چیز سے جڑی ہوتی ہے آزادی کے بعد کے دور میں سماج سائنس معاشی نظام سیاسی نظام مذہبی روجانات اور تہذیبی پہلوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت مفکروں کو محسوس ہوئی اب دیکھیں تاریخ نویسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اس میں سماج ہے سائنس میں کون کون سی چیزوں کی ابتدا ہو رہی ہے بہتری ہو رہی ہے معاشی نظام کیسا ہے سیاسی نظام کیسا بدل رہا ہے مذہب روجانات کیسے تبدیل ہو رہے ہیں پہلے بودھ مطہ جین مطہ بعد میں دو ہندو مذہب کی بڑوتری ہوئی اس کے بعد اسلام ہندوستان میں آیا اور اس قسم کی تمام چیزوں کا اس میں ذکر ہوتا ہے اس دور کی تاریخ نویسی میں تین نئے روجانات دکھائی دیتے ہیں پہلا ہے مارکس وادی تاریخ دوسرا ہے محروموں کی تاریخ اور تیسرا ہے مین نسائی تاریخ مارکس وادی تاریخ مارکس وادی تاریخ نویسیوں کی تحریروں میں معاشی نظام میں ذرائع پیداوار تاریخہ اور پیداواری عمل میں انسانی تعلقات کو مرکزی حیثیت حاصل تھی ہر سماجی واقعی کے عام لوگوں پر ہونے والا اسرات کا تجزیہ کرنا مارکس وادی تاریخ نویسیوں کا اہم حصول تھا اب دیکھئے مارکس وادی تاریخ یہ عام طور پر معاشی نظام کو اور ذرائع پیداوار کو عام لوگوں سے جوڑ کر دیکھتی ہے مارکس وادی تاریخ نویسیوں نے ذات پات کی نظام میں ہونے والی تبدیلوں کا مطالعہ کیا بھارت میں مارکس وادی تاریخ نویسی پر پور اثر طریقے سے پیش کرنے والے مورخوں میں دامو در دھرمانند کوسم بی کامریٹ شریپات آمرد ڈانگے شرام شرن شرما کامریٹ شرط پارٹی وغیرہ کا اہم کردار ہیں ڈانگے انڈین کمیونس پارٹی کے بانی ارکان میں سے ایک تھے ان کی پریمیٹیو کمیونزم ٹو سلیوری نامی کتاب مارکس وادی تاریخ نویسی کی مثال ہے محروموں کی تاریخ سبتن کی ہسٹری یوں کہا جاتا ہے کہ محروم طبخات کی تاریخ لکھنے کی ابتداء مارکس وادی تاریخ نویسی کے سلسلے سے ہی ہوئی تاریخ نویسی کی ابتداء سماج کی نشلے طبخات کی عام لوگوں کی سطح سے کرنی چاہیے اس خیال کو پیش کرنے میں اٹلی کے فلسفی انٹینیو گرام کا مخام اہم ہے محروم طبخات کی تاریخ نویسی میں عوامی روایت کو ایک اہم ماخذ مانا جاتا ہے رنجید گوہا نامی بھارتی مورخ نے محروموں کی تاریخ کو ایک اہم نظری کے حیثیت دلائی لیکن اس سے خبل ہی بھارت میں مہاتمہ جیوتی باپھولے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کرو کی تحریروں میں محروم طبخات کی تاریخ نمائی طور پر دکھائی دیتی ہے مہاتمہ پھولے نے غلام گیری نامی کتاب میں نچلی ذاتوں کی تاریخ نئے سرے سے رخم کی مذہب کے نام پر خواتین اور نچلی طبخات کی استثال کی طرف توجب مفضل کروائی دیکھیں غلام گیری یہ کتاب کس نے لکھی تھی مہاتمہ پھولے نے بھارت کی تائزی بر سیاسی تغییو اور تغیی سیاسی تعمیر میں دلت طبخی کا اہم حصہ ہے بھارت میں نو آبادیاتی اور خام پرست تاریخ نویسی میں انہیں نظر انداز کیا گیا اس بات کی پیش نظر ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے مسلسل مضامن لکھے ان کے اہم تحریروں میں ہو ویر شودراز شودر کون تھے اور دا انٹچیبلز اچود نامی کتابیں محروموں کی تاریخ کی مثال کہی جا سکتی ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو پوچھا جائے گا ہو ویر شودراز یہ کتاب کی تحریر کس نے لکھی تو یہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے لکھی یا پھر آپ کو محروموں کی تاریخ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تب بھی آپ لکھ سکتے ہیں ہو ویر شودراز اور دا انٹچیبلز نسائی تاریخ ابتدا میں بھارت کی تاریخ نویسین کی شعوبوں میں خاص طور پر مرد محققین فعال تھے جس کی وجہ سے بھارتی تاریخ میں خواتین کا مخام اور کارنا میں نظر انداز ہوتی رہی اس پر مزید روشنی ڈالنا نسائی تاریخ کے مورخوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا اسی طرح خواتین کی تخلیق کردہ عدب کی تحقیق اور جمع کرنا بھی ضروری تھا تاریخ میں خواتین کے مخام کا اثر نجائزہ لینا ضروری تھا انیسی صدی میں خواتین کی تاریخ لکھنے والے مصنفین میں تارہ بائی شندے کا نام نمائی ہے خواتین کی تاریخ اول مخام کس کا ہے تارہ بائی شندے کا یہ یاد رکھیے انہوں نے مرد کو فوقع دینے والے سماجی نظام ذات پات کی نظام کی مخالفت میں خوب لکھا اٹھا سو ایاسی اسوی میں منظر عام پر آنے والے ان کی کتاب استری پرشتلنا اولین نسائی تحق تصنیف تسلیم کی جاتی ہے تارہ بائی شندے نے کون سی کتاب لکھی تھی استری پرشتلنا اٹھا سو اٹھاسی اسوی میں پنڈیتا رمہ بائی کی کتاب دی ہائی کاسٹ ہندو وومن شائع ہوئی پنڈیتا رمہ بائی نے کون سی کتاب لکھی تھی دی ہائی کاسٹ ہندو وومن آزادی کے بعد کے دور میں لکھی گئی تحریریں خواتین کے ساتھ گھر اور کام کاج کی جگہ روہ رکھے جانے والے سلوک سیاسی مساوات کا حق جیسے موضوعات پر مرکوز دکھائی دیتی ہے موجودہ دور میں شائع ہونے والی نسائی تحریروں میں میرا کوسموی کی Crossing Thresholds Feminist Aces in Social History نامی کتاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے میرا کوسموی نے کون سی کتاب لکھی تھی Crossing Thresholds Feminist Aces in Social History جس میں مہاراشتری پنڈیتا رمہ بائی بھارت کی پہلی فار رہنوما خاتون ڈاکٹر رخمہ بائی جیسے خواتین کی زندگیوں پر تحریر کردہ مضامین بھی شامل ہیں دلیت خواتین کی نظریے سے مہاراشتر میں سماجی طبخات ذات وغیرہ کے متعلق لکھا گیا جس میں شرمیلہ ریگی کی تحریر اہم ہے رائٹنگ کاسٹ رائٹنگ جنڈر ریڈنگ دلیت ویمنز ٹیسٹی میونیز میں دلیت خواتین کی سوا پر لکھے گئے مضامین جمع کیے گئے ہیں مخصوص نظریات کے حمل نہ ہوتے ہوئے تاریخ لکھنے والوں میں سرجادونات سرکار سریندرنات سین ریاستکار گووند سکارم سر دیسائی ترمبک شنکر شیجوڑکر کے نام خابل ذکر ہے موجودہ زمانے میں وائیڈی پھڑکے رام چندر گوہا وغیرہ محققوں نے ججد تاریخ نویسی میں نمائے کام انجام دیئے ہیں بھارتی تاریخ نویسی پر بھارت میں جنم لینے والی سماجی اور سیاسی تحریکوں کی اثرات تھے اسی کے ساتھ بھارتی تاریخ نویسی کی روایت آزادرہ طور پر استقام کے ساتھ ترقی پاتی نظر آتی ہے یہاں پر ہمارے سبق مکمل ہوتا ہے اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مشقی سوالات اول اور دوم کے حاضر ہوں گے تب تب کے لیے خدا حافظ